سود کے مسئلے میں پوچھ لیتے کہ موقف ہو رہا ہے اور آپ کا موقف ہو رہا ہے سود کے معاملے میں کچھ جو آپ کی انسٹالمنٹ پر پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا شاید بھائی بلال بھائی آپ سے بھی آپ کی ایڈوکیشن کے لیے بھی جب بھی کوئی شخص یہ بات کرے نا کہ فلان کا یہ موقف ہے فلان کا یہ موقف ہے تو مجھے بتائیں ہم تو بڑے سے بڑے امام کے موقف کو بھی بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ ویڈیوز میں نے سنی ہیں انہوں نے کوئی اس میں حدیث پیش کی ہے کوئی آیت پیش کی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے موقف ایڈاپٹ کی ہے بات تو یہ ہے نا خالی موقف تو میں بھی ایک ہزار آپ کو گن کے بتا دوں گا تو میں آپ ہزار بندوں کے جواب دیتا رہوں گا جب بھی آپ سے کوئی سوال کریں آپ اسے کہیں گے اس کو چھوڑیں کسی کا موقف کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے قرآن و سنت میں وہ آپ نے خود پڑھ کے دیکھی وہ ویسے تھی کہ نہیں پھر آگے چلیں گے تو 90% سوالات یہیں آپ کے ختم ہو جائیں گے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بات کی وہ ان کا اپنا موقف ہے نا ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہے مروجہ جو سود تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھا پیسے کے بدلے پیسہ رکم کے بدلے رکم غریبوں کا استحصال کیا جاتا تھا اب یہ جو کموڈرٹی کے اگینسٹ سود والا معاملہ ہے وہ سود اس لیے نہیں ہے کہ وہ کاروبار کی ایک شکل ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی رائج تھی سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک وہ رائج رہی ہے اس میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ مفتی تکی عثمانی صاحب نے اسلامیک بینکاری کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے انگلیش میں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے وہ آپ پڑھ لیں اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا انہوں نے وہ سارے ریفرنسز دی ہیں کہ کون کونسا طریقے پر تجارت ہوتی تھی سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک جو شروع سے چلتی آ رہی تھی اب جو سود کے اوپر یہ بات کرتے ہیں نا کمارڈرڈی کے گینسٹ اس میں یہ ایک دریل لیتے ہیں جو جامعہ ترمزی میں ہیں افسوس کے ساتھ جو لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اس کی آگے امام ترمزی کا فام بھی لکھا ہوا ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ ایک تجارت یا سودے میں دو قیمتیں کسی چیز کی مقرر کرنے سے نبیل اسلام نے منع فرمایا یہ ہے اصل بات جس کی بنیاد کے اوپر لوگ قسطوں کے کاروبار کو کمارڈرڈی کے اگینسٹ جو ادھار پہ چیز دی جاتی ہے اس کی زیادہ قیمت لینے کو حرام کہتے ہیں جو لوگ قسطوں کے کاروبار کو کمارڈرڈی انوال ہونے کے کاروبار کو حرام کہتے ہیں ان کی دلیل وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر سرار صاحب دے رہے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ دو قیمتیں مقرر نہیں ہونی چاہیے وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر کوئی صرف قسطوں کا کاروبار کرے اور نقد نہ کرے تو اس نے تو قیمت ہی ایک رکھی ہوئی ہے نا اور یہ کہے کہ نقد لو تب بھی ایک لاکھ ہی دوں گا ادھار پہ لو تب بھی ایک لاکھ ہی دوں گا تو وہ کہتے ہیں بلکل جائز ہے باقی یہ جو نے اتراز کیا نا جی مارکیٹ میں اتنے کی مل رہی تھی فلاں مل رہی تھی مارکیٹ کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پابند کیا کہ ہم نے کتنا پروفٹ لینا ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں آئی ٹیم مرکز سے قریب ہے اسلام آباد کی منڈی آلموسٹ واکنگ ڈسٹنس پہ میں چونکہ دس سال تک وہاں رابی ہوں اب آئی ٹیم مرکز میں دکانوں کے قرائے بھی سستے ہیں بیس ہزار رپے کی جو آپ کو دکان ملتی ہے سبزی کی چھوٹی سی ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں ایک چھابڑی لگانے کی جگہ جتنی دکان اور وہ شخص سبزی جو ہے وہ منڈی سے خرید کے وہاں پر بیچتا ہے اگر منڈی سے اسے چالیس رپے کلو آلو ملے ہیں یہاں کے وہ پچاس یا ساٹھ کے بیچ لے گا کیونکہ اسے قرائے کچھ نہیں پڑنا وہ مشکل ایک کلومیٹر بنتا ہے لیکن اسی منڈی سے ایف لیون والا بھی آلو اٹھاتا ہے جس کو قرائے یہ ایک ہزار پہ سیدھا سیدھا پڑ جانا ہے اور پھر ایف لیون میں وہ دکان جو آئی ٹین میں بیس ہزار کی ہے وہاں پہ چالیس ہزار پہ مہین ہے تو آپ کتنا ظلم ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ پچاس رپے کلو بیچے نہیں اس لئے اسلام نے کوئی شرح مقرر نہیں کی ہے صرف ایک چیز مقرر کی ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو اگر کوئی اپنی مرضی قیمت رکھے گا لوگ لینا چھوڑ دیں گے خود ہی اگر وہ زیادہ رکھے گا تو اس چیز کے اوپر چیک یہ ہوگا اب آپ آجیں اس کی طرف تو قرآن میں جو یہ آیت ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے تو اس پہلا نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کو بڑھاتا ہے سود کو گھٹاتا ہے سود کو حرام قرار دیتا ہے اللہ نے بیہ کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا کاروبار تھا جس کے ساتھ کافر کمپیر کر رہے تھے سود کو وہ یہی کاروبار تھا کہ نقد کے اوپر چیز جو ہے وہ سو رپے کی ہے ادھار کے اوپر وہی چیز ایک سو بیس رپے کی ہے اس کو وہ کمپیر کرتے تھے یہ طریقہ کاروبار کا اس زمانے میں بھی رائج تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کمارڈری کے انوال ہونے کی وجہ سے یہ معاملات بیچ میں سے ختم ہو جائیں گے صرف قیمت بڑھانے سے نہیں اچھا اب اس کے پیچھے آپ لوجک بھی سمجھیں پیسے کے بدلے جب آپ پیسہ کسی سے لیتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا وہ پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اس کا اب آپ اسے جب پیسہ ڈیمانڈ کریں گے اس کے عوض تو پیسہ ایسی چیز نہیں جو فکس اپنی جگہ پہ رہے میں آپ کو ایک کروڑ روپے دوں اور لاکھ روپے مہینہ لوں یہ حرام ہے لیکن ایک کروڑ روپے کا مکان آپ کو اپنا دے دوں لاکھ روپے مہینے کا کرایا لے لوں تو حلال ہے فرق تو کوئی نہیں ہے سوائے کموڈرٹی کے یہ میں نے آپ کو موٹی مثال دی کہ کموڈرٹی کی وجہ سے ایک حلال چیز بن جاتی ہے جو تھوڑی در پہلے حرام تھی کیوں کہ مکان اپنی اسی جگہ پہ قائم رہے گا لیکن جب میں آپ کو کروڑ روپے دیتا ہوں تو آپ آگے کاروبار کریں گے آپ ڈوڑ بھی سکتا ہے آپ کا پیسہ تو آپ تو اگر پیسہ ڈوب گیا تو آپ کے پر تو ظلم ہو جائے گا آپ کیا کریں گے ہاں یہ ہے کہ آپ پارٹنرشپ کریں کاروبار والی وہ ایک معاملہ الگ ہے میں اس کو نہیں ڈسکس کر رہا میں ادھار کی بات کروں اس میں بھی پارٹنرشپ اگر کریں گے تو فائدہ تو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں آپس میں لیکن نقصان انویسٹر کا ہوگا جو بندہ کام کر رہے ہیں اس کی محنت ضائع ہوگی اور جس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے اس لیپنگ پارٹنر نے اس کا پیسہ ضائع ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ پیسہ بھی آدھ آدھ ڈیوائیڈ ہو وہ تو پہلی بچارہ غریب ہے تو یہاں پہ کمارڈڈی انوالب ہونے سے فرق آ گیا اب آج ہے جو ادھار میں چیز آپ لیتے ہیں اس میں کیا ہے لوجیکلی ہوتا ہے وہ جو چیز آپ نے ہونڈا سیونٹی کی اس وقت قیمت تقریباً پچانوے ہزار پیہ ہے نقد کے اوپر ادھار پہ ہو سکتا ہے ایک لاکھ دس ہزار تک ہو ایک لاکھ دس ہزار کی موٹر بائک آپ بیس ہزار پے میں نکلوا لیتے ہیں تو آپ صرف اس کے بیس ہزار کے مالک ہیں نوے ہزار کا مالک تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو یہ دی ہے تو میرے بھائی وہ تو کاروبار کرنے بیٹھا ہوئے نا سواب کمانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوئے ادھار کیا آپ کو موٹر بائکیں مانٹا بھی رہے کاروبار کرنے بیٹھا ہے نا تو اس نے ایک لاکھ دس ہزار کی چیز آپ کو صرف بیس ہزار پے میں دے دی تو نوے ہزار کا مالک وہ تھا بیس ہزار کے آپ تو سر وہ نوے ہزار کی کمارٹیڈی کے مالک آپ نہیں ہے تو اتنا جو پورشن ہے آپ کی کمارٹیڈی کا اس کا کرایا آپ نے اس کو دینا ہے جب تک کہ آپ سارا ادھار اتار نہ لیں کیونکہ اس نے ادھار پہ آپ کو چیز دی ہوئی ہے جو آپ ٹیکسی لے کے آتے ہیں ادھار پہ کرایا نہیں دیں گے ٹیکسی کا بیٹھتے ہیں تو کرایا نہیں دیتے کمارٹی یوز کرنے کا یہاں پہ بھی آپ نے کمارٹی یوز کی ہے وہ کمارٹی کہ جس کے آپ صرف بیس ہزار کے مالک ہیں نوے ہزار کا مالک تو وہ تھا مندہ ٹھیک ہو گیا تو اب وہ جو پچانوے کی اوپر پندرہ ہزار ہے نا وہ انہوں نے وہ کرایا رکھا ہوا ہے جب تک کہ آپ اس کو اتار نہ لیں اور اگر آپ جلدی اتارتے ہیں اس میں آپ کو انسینٹی بھی دیتے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ کس لیٹوں نے کمارٹی نہیں ہونی چاہیے باقی میرے قصدوں کے کاروبار والی آپ ویڈیو دیں